ایک ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پشاپ بغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں وضو کیا مسجد میں اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکلاتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جیسی قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوڑ جائے گا آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آکے قطرات خارج ہو جاتے ہیں تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے ایسی صورت میں پھر یہی ہے یعنی آپ دو تین دفعہ اپنے امتحان لیں کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا نماز پڑھنا شروع کی قطرہ آیا چھوڑ دیں تھوڑے بعد پھر وضو کریں پھر نماز پڑھیں اگر پھر قطرہ آ جاتا ہے اس کا مطلب دو تین دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں پانے کی تھنڈا کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے اگرچہ آپ پشاپ کرتے ہوئے مکمل اتمنان حاصل کر لیتے ہیں پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کریں نماز پڑھیں وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے نماز فوراں ٹوڑ جائے گی وضو بھی ختم ہوگا دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا استبرہ اچھی طرح کیا کریں استبرہ کا مطلب ہوتا ہے پشاب کے نالی سے خارج ہونے کا مکمل طور پر اتمنان حاصل کرنا اس کے لیے بعضوں کو کرتے ہیں تو پھر اس سے بچے ہوئے قطرے نکل آتے ہیں بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹہلتے ہیں وہ گوش روم کے باہر تھوڑا سا ٹہلنے سے آ جاتے ہیں بعض اوقات تھوڑی حرکت ایک پاؤں کے پر اچھلیں تو آ جاتے ہیں اگر کسی کو ایسا ہے مرض کہ وہ اگر یہ عمال نہ کرے تو قطرات بعد میں آتے ہیں تو واجب ہے کہ پہلے یہ کریں پھر وہ نماز وغیرے کی طرف متوجہ ہوں